اعوذ باللہ من الشیطان العین و رجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی الرسول السخلین محبوب رب المشیخین المغربین جد الحسن والحسین ابو الخاسم محمد والاہل بیتہی طیبین الطاہرین المعصومین المظلمین بسم اللہ الرحمن الرحیم خالہ امام جعفر صادق علیہ السلام شیعتنا کونو لنا زینہ صلوات پڑے امام حضر دارہ نے امام مسلی بندر کی یہ دوسری اور اس سلسلے کی آخری مجلس ہے جو 21st century میں شیعہ کی ذمہ داری responsibility ٹاپک بڑی ہے کل رات کی شب کی مجلس میں میں نے کہا اور آج ایک سوا گھنڈے کے مجلس اتنی بڑی ٹاپک ہے یہ 21st century میں ہماری ذمہ داری بیداری awareness چاہتی ہے ٹاپک مقصد کیا ہے کہ شیعہ سوتا ہوا نہیں رہے بلکہ جاکتا ہوا رہے آج ہم سو رہے literally ہماری عورت بھی سو رہی ہم بھی سو رہے بیدار نہیں ہے اس لئے کہ شیطان نے ذہن پہ ایک ایسا پردہ ڈال دیا کہ تم کو کوئی ضرورت نہیں ہے تم بالکل صحیح ہو تم تو عبادتیں کرتے ہو واجبات تو کرتے ہو کوئی فکر جذبہ کل رات میں آپ نے سنا ابراہیم زگزگی کا واقعہ اس واقعے کے بعد سننے کے بعد کیا ذہن میں بات آئی یہ خیال آیا کہ I have to do something also in مجلی بندر یہ فکر پیدا ہوئی کہ میں بھی کچھ کروں ہمارے ذہن میں کیا جو میں نے کیا بہت کیا دیکھئے اسلام کے لئے کوئی لیمٹس نہیں ہے کہ بس جو کلیا وہ کافی ہے اس لئے کہ پتہ نہیں جو کھیا ہے وہ کتنا خبول ہوا ہے ریاکاری کتنی تھی اس میں ہیپوکریسی کتنی تھی کتنا لوگوں کو بتانے کے لئے میں نے کیا تھا یہاں کام کتنا لوگوں کی فکر میں یہ بات پھیلانا تھا کہ میں کتنا بڑا ڈونر ہوں کتنا لوگوں کو بتانے کے لئے میں نے نمازیں پڑھی ہیں کہ مارشلہ کہے کہ میں سب سے بڑا عبادت گزاروں تو یہ ذہن سے نکالو کہ جو کیا بہت کیا زندگی کی آخری سانس تک دعا کرتے رہو کہ اللہ موقع دے کہ میں اسلام کے لئے کچھ کروں اس طرح سے خاموش بیٹھ کے زندگی ابراہیم زگزگی کا واقعہ میں نے یوں ہی نہیں سنایا یوں ہی نہیں سنایا میں نے تو تیس لاکھ کا بہت کم فگر کہا دو کروڑ تک ہے دو کروڑ سمجھ رہے آپ کتنے ہیں ساٹھ لاکھ ٹو ہنڈر تھاؤزن ٹو ہنڈر تھاؤزن لوگوں کو ولایت علی کا بتانا یہ کام ہے اچھا اس کے بعد ظلم کتنا وہ ان کے اوپر بچے شہید ہو گئے انہوں نے کمپلینٹ کی کہ اللہ میں تو تیرا اتنا کام کر رہا تو میرے اوپر مسئبت کیوں لائے آج ہمارے پاس یہ بھی تو پرابلم ہے کہ اگر ذرا کوئی کام کرے نیکی کرے عبادت کرے اور کوئی مسئبت آ جائے تو روتے جا کے مولا مولا ہم تو اتنے آپ کے چاہنے والے اور مسئبت میرے پاس کیوں آئی اولاد کا امتحان اللہ بوٹا کہ میں اولاد کا امتحان لوں گا مال کو دیکھ کر امتحان لوں گا جان کا امتحان لوں گا انہوں نے وہ پورے امتحان دیئے فیملی ختم ہو گئی but still what he is saying کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تُو نے مجھ سے یہ کام لیا آپ سمجھ رہے ہیں تو کل کی مجلد میں نے یوں ہی نہیں پڑھی دوستو please میں یہ چاہتا کہ ایک بیداری پیدا ہو جب تک تمہارے اوپر اوے نس نہیں آئیں گی بیداری نہیں آئیں گی شیعہ بنو گے نہیں نام کے شیعہ رہو گے امام علی ویسے شیعوں کو سینے سے لگاتے ہی نہیں میں کھل کے بول رہا مدلس ٹیپ ہو رہی میری مولا علی اسی شیعہ کو چاہتے ہیں جو ان کے لیے مسلسل کام کرتا رہے ڈم بن کے زندگی گزارو گے خاموش ہے کہ صرف اپنے بارے میں سنچو گے اپنی فیملی کے بارے میں سنچو گے دین کے بارے میں کچھ نہیں سنچو گے تو جس تک امام علی کے تم صحیح شیعہ نہیں بنو گے ورنہ تم ختم ہو جاؤ گے مسلی مندر میں کتنے آئے اور کتنے چلے گئے آز زندہ کون ہے وہی زندہ ہے جس نے کچھ کام کیا سب مر گئے دنیا یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے یہ آو گے اور چلے جاؤ گے جتنے دن رہو کچھ کر کے جاؤ دو سمتنگ in your life this is my first message in second month list do something in your life کچھ کرو اپنی زندگی اس کے لئے سب سے پہلے دیکھیں ایک چیز یاد رکھو جیسے جیسے تم ولایت علی میں خریب ہوتے جاتے ہیں جیسے جیسے محبت بڑھتی جاتی اتنا سخت امتحان لیا جاتا ہے امتحان ہنڈر پرسن اگر مومن ہو اگر کسی کے ساتھ امتحان نہیں ہو رہا تو وہ سمجھو کہ وہ مومن نہیں میں بڑی بات بول رہا امتحان اگر نہیں ہے تو پھر وہ مومن نہیں ہے اللہ بولتا کہ اگر مومن بننا ہے تو پہلے امتحان دو اس لئے کہ ہم میسم سے بڑے تو علی والے نہیں ہیں ہم میسم سے بڑے ہیں سلمان سے بڑے ہیں اب حضر سے بڑے ہیں اتنی بڑی بڑی پسنالیٹیز کسی کے ہاتھ کٹے جارے کسی کے پیر کٹے جارے کسی کو جنگلوں میں بھیج دیا جارہا کسی کو سہرہ میں بھیج دیا جارہا لیکن صرف محبت علی میں اتنے ڈوبے ہوئے تھے کہ وہ اس طرح ہلے نہیں بلکہ کام کیا انہوں نے میرا ایک ہی مقصد ہے کہ ذمہ داری کو سمجھو آج کے دور میں تمہاری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری پہلی ذمہ داری اپنے آپ میں یونیٹی کو پیدا کرو اتحاد کو پیدا کرو آج دنیا کی پوری نگاہ تمہارے اوپر ہے تم گروپس میں مت بٹو ایک پرچھم کے نیچے آؤ گروپس میں شیعہ نہیں ہوتا میں نے بہت بڑا جملہ بلہ گروپس میں شیعہ نہیں ہوتا دوسری قومیں جو گروپس میں بٹی ہوئی ہیں اس لیے کہ ہر شیعہ اس کو بولتے کہ جس کے پاس ولایتِ علی ہوتی جس کے پاس داریِ حسین ہوتا جب ولایتِ علی کامن ہیں تو پھر گروپ کیا کیا بولا ہوں یہ عورتوں کا ذمہ داری ہے اگر تمہارا شوہر میں میری ماں بہنوں سے بول رہا اگر تمہارا شوہر تمہارے بچے ادھر ادھر جا رہے تو ماں کی ذمہ داری ہے کہ ان کو بتاؤ گے ولایتِ علی میں گروپس نہیں سب کا گروپ ایک ہے اور اس کا نام علی ہے سب سے زیادہ نقصان اسی میں ہوگا اگر بڑھ جائے گی فیملی ایک بھائی ادھر جا رہا ہے ایک بھائی ادھر جا رہا ہے ایک بچہ ادھر جا اس سے کہ سب مومن ہیں سب بھائی ہیں ہمارے ہمارے پاس یہ نہیں ہیں شیعہ میں یہی تو کمال اب میں آپ سے پوچھتا سلمان ابو ذر میسم مغداد ابو دندانہ کھمیل ابن زیاد یہ لوگ سب مدینہ کے رہنے والے تھے سب ایک ہی خاندان کے تھے سب ایک ہی زبان بولتے تھے سب الگ الگ رہنے کے الگ الگ بستیوں میں رہنے والے الگ الگ زبان بولنے والے وہ فارسی بول رہا وہ افریکن زبان بول رہا بلال ہر آدمی الگ الگ لیکن ان سب کی جگہ کامن کیا تھا ولایت علی کبھی سلمان نے ابو ذر کی غیبت نہیں کی کبھی ابو ذر نے میسم کی غیبت نہیں کی کہ وہ کیا وہ کیا نہیں سب سے بلے اس بیماری سے باہر آ چھڑے امام بول رہے کہ شیعہ تو نہ کھونو لنا زائنہ میرے شیعہ ہمارے لئے زینت بن جاؤ اگر ہم زینت نہیں بنیں گے پہلے اپنے آپ کو تو ملاو پھر زینت بننا امام کی اگر تمہارے احمال غراب ہوں گے تو امام تم کو کیسے بنائے گا تم امام تک جا کر سکتے یہ زمانہ کیا ہے اتنا سخترین زمانہ آپ واحد نکل کے دیکھو آپ تو مسیح مندر میں رہتے ہیں پورے اس وقت دنیا میں شیعہ کی حالت کیا کیا حالت آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی اپنے آپ کو شیعہ نے بول سکتا ایسے سے ملک کہ آن شورے کے دن محرم کے دس دنوں میں بیس ہزار کے آبادی بہترین امام بارگاہ میں نام نہیں لیتا مجلس کے بعد کوئی پوچھے تو میں بول دوں گا گلف کا ایک ملک یہی سے جی سی کنٹری کے ایک کنٹری ہے بیس سے پچیس ہزار شیعہ بہترین امام بارگاہ روز ایک گھنٹے کی مجلس ہوجی بس آدھے گھنٹے کی مورم آشبِ آشور آدھے گھنٹے کی مجلس اس کے بعد سب گھر چلے گئے ایون گھر میں نہیں کر سکتے مجلس وہ لوگ گھر کے اندر مجلس نہیں کر سکتے یہ حالات شیعت کے آپ کچھ اندازہ ہے اگر آپ کے پاس ماشاءاللہ سو یہاں پہ آستانے ہیں تو اس سے بڑی رحمت کیا ہے اس سے بڑی بلیسنگ کیا ہے تمہارے اوپر جب اللہ نے اتنی نعمتیں دی ہیں تو پھر علی والے بن کے زندگی گزارو نا جب اتنی تم کو ملا ہے نعمت تو وہ یقین کو پیدا کرو نا کہ یہ بڑ کے کیا فیدہ ہے زندگی کیا ہے یہ زندگی نہیں ہے دوستو ہر آدمی ایک دوسرے کا بھائی ہے حیرت ہے کہ یہ بھی ملیں گے وہ بھی ملیں گے لیکن پرابلم کیا ہے یہ جو بٹ راشیت میں صرف مجلسی بندر کی بات نہیں کر رہا میں جنرل بات کر رہا کہ جو بٹ کے الگ الگ ہو گئے نا تو تمہاری طاقت تم ہو گئی تم دنیا کو بتاؤ تمہاری طاقت ایک ہے اس کی وجہ سے آج ہم موجود ہیں دوستو آج ہماری پہچان کیا ہے آج ہم دنیا میں بچے ہوئے کیسے ہیں صرف ولایتِ اہلیو اور آساداری سے بچے ہوئے نا نہیں ورنہ دوست ہر چیز ختم ہو جائے گی اگر یہ دو چیزیں ہماری زندگی سے ہٹ جائیں تو پھر ہماری زندگی میں کیا ہے اس کے لیے تم پہلی چیز کیا ہے یقین کو پیدا کرو کہ تم صحیح امام علی کے چانے والے ہو اور یہ جذبے کو پیدا کرو کہ مجھے تمہارے لیے کوئی کام کرنا ہے ہر لڑکا لڑکی کے فیلنگز دل میں یہ فیلنگز آنا آج کی میری آخری ملجز کے بعد کہ میں آج سے مولا علی کے لیے اور مولا حسین کے لیے کام کروں گا اب میں اتنے بڑے مجمع سے مشریبندر کے اس آستانے میں پوچھتا سال میں کتنے دن ہے سب کو یاد ہے 365 days ہے نا 365 دن میں اتنے بڑے مجمع عورت مرد لڑکی لڑکا سب سے پوچھتا 365 دن میں تم ایک دن امام علی کے لیے دے سکتے یا ایک دن امام حسین کو دے سکتے بہت چاہتے ہو نا مولا حسین کو 365 دن میں تم ایک دن امام حسین کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے کہ آج کا دن مولا میں آپ کو دے رہا ہوں پوچھ رہا بھئی دے سکتے مو سے بولو دے سکتے آج تاہر در کے بولے نا کھل کے تو نہیں بولے ایک دن میں ایک دن مانگ رہا دے سکتے اگر ایک دن تم نے حسین کو دیا تو صبح فجر سے لے کے دوسرے دن فجر تک حسینی بن کے رہنا ہے کیا بولا ہے نماز نہیں چھوڑ سکتے غیبت نہیں کر سکتے انڈین مووی نہیں دیکھ سکتے گانے نہیں سن سکتے جھوٹ نہیں بول سکتے داڑی نہیں کار سکتے ماں باپ کو آواز سے بڑی آواز سے بات نہیں کر سکتے رزق حرام نہیں کھا سکتے اتنے میں تو تھوڑے سے کنڈیشن بولا اتنے کنڈیشن ہیں ready ہو اب کوئی نہیں اب کوئی نہیں کیا فائدہ وہ محبت کا جو ایک دن حسین کا نہیں ہو سکتا میں کیا بول رہا آپ سے پوچھنا آپ سے چاہنے والے ہو نا کل امام حسین آنکے بولے کہ can you give me one day تم مجھے ایک دن دے سکتے اتنے چیزوں کو چھوڑنا ہے تو why you are not ready کیوں ready نہیں ہو تم کیوں تیار نہیں ہو کیوں تم یہ نہیں کہتے کہ مولا ٹھیک ہے آپ چاہتے ہیں میں چھوڑوں گا وہ محبت ہے کمیل اور میسن دونوں کے لئے روایت ہے مشہور ہے امام نے کیا کہا تھا میسن سے کہ میسن یہ جھاڑ پہ تیری توجہ پھانسی دی جائے گی تیرے ہاتھ کٹے جائیں گے تیرے پیر کٹے جائیں گے زبان کٹی جائے گی تو میسن نے کہا why کیوں کہ میری محبت میں ہمیشہ سنا یہ بات شورہ سے بھی سنا میسن کے بارے بھی کہ دار سے فضائل سنایا کہا مولا کیوں کٹی جائے گی کہا میری محبت میں تو میسن نے کیا کیا پہلے شکر ادا کیا اللہ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ علی کی محبت میں میں جاؤں گا دنیا سے یہ کہا کہنے کے بعد پھر ویسے رہے تو کٹی آج کا شیعہ ہوتا آج ہم ہوتے تو سب سے پہلے جھاڑ کٹ دیتے نہ جھاڑ رہے نہ پھانسی ہو ایک دن مانگا تو ایک دن دردر کے دیا پتہ نہیں کیا مانگ لیں گے جس کی وجہ سے تمہاری زندگی چل رہی جس کی وجہ سے تم سانس لے رہے جس کی وجہ سے تم روٹی توڑ رہے جس کی وجہ سے تمہاری آخرت بخیر ہوگی اس کے لیے ہم ایک دن نہیں دے سکتے پھر کیا جذبہ پھر کیا ہے یہ زندگی پہ تم کو بھروسہ ہے یہ لائف پہ تم کو بھروسہ ہے دنیا نے کسی کا ساتھ دیا زندگی ختم ہو جائے گی اگر عورت ایک دن مانگے بی بی زینب کو دینے کے لیے تو وہ گوسم نہیں کرے پردہ نہیں کرے پردہ کرنا پڑے گا گوسم چھونا پڑے گا غیبتیں چھونا پڑے گا اطاعت میں رہنا پڑے گا اگر ہمارے پاس ہزاروں کے شیعہ میں ایک شیعہ تیانے ہوا اسی لیے تو میں کہتا کہ ہم بڑے آسانی سے بول رہے ہیں کہ مولا زلدی ظہور کیجئے ملینز کی تعداد میں شیعہ ہے آج تری ہنڈر فور ہنڈر ملین شیعہ ہے دنیا میں اور امام کو پہلی آواز میں تین سو تیرہ چاہیے بس تین سو تیرہ تیار نہیں ہیں یہی وجہ ہے میں نے پوچھانا ایک دن مانگا تو آپ تیار نہیں ہوئے فائدہ کیا اسی زندگی سے آپ فکر کرو ہمارے سامنے اگزامپلز آگئے پورے ابراہیم زبزکی کا شیخ نمر کا آج کے دور کے ایکزامپلز ان کی زندگی کو سن کے تو تھوڑا تو پیدا کرو جذبے کو پیدا کرو کہ مولا I'll do something for you I'll do something آپ انظام سے بولو کہ ابراہیم زبزکی اتنا ظلم پہ آج خید میں ہے اللہ اس کو سلامت رکھے خید میں ہیں لیکن آج ان کا نام باخی ہے نا پوری دنیا جانتی ان کو اس لئے جانتی کہ انہوں نے کام کیا اگر تم بھی ابراہیم پرتم میں یہ مسئلی پرتم میں یہ چاہتے ہوں کہ تم بھی کچھ کرو تو اس کے لئے کوئی کام کرو کام باہر جا کے مت کرو اپنے گھر سے شروع کرو اپنے گھر کی سراؤنڈنگ شروع کو بند پیک کرو یہ مت دیکھو کہ مسئلی بندر میں وہ گھر کیا کر رہا وہ لوگ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے وہ کیا کر رہے تم کو دوسروں کو لیکھنا نہیں ہے تم کو اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ میں کیا ہوں اگر دوسروں کو دیکھو گے تو پھر کبھی صحیح نہیں ہوگے ہمیشہ دوسرے کو نیک سمجھو اپنے آپ کو گناہ گاز کیوں وائی وائی کیوں سمجھو اس لئے کہ تم کو تمہارے گناہ معلوم ہے اس کے نہیں معلوم ہے آپ سمجھے میری بات مجھے معلوم ہے کہ میں نے کیا کیا ظلم کیا ہے کتنے گناہ کیے لیکن سامنے والے کے نہیں معلوم ہے سگے بھائی کے نہیں معلوم ہے ہو سکتا وہ چھپکے کتنی اس نے عبادتیں کی ہیں which I don't know تو اس کے لئے ہمیشہ سامنے والے کو ہر آدمی کو مومن سمجھو لیکن اپنے آپ کو مومن نہ سمجھو اپنے آپ کو یہ سمجھو کہ اللہ تم مجھے مومن بنا دے یہ دعا کرو کہ اللہ مومن بنا دی یہ سب سے پہلے دوستو یقین کو پیدا کرو بلیف کو پیدا کرو بلیف کو پیدا کرو کہ میں اسلام کے لئے کچھ کام کرو اب میں آپ کو ایک 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 سامپل دیتا تھوڑا بیدار کرنے کے لئے کہ جذبہ کیسا ہونا چاہیے اگر تمہارا پر جذبہ آ جائے نا میں مولا کے سامنے بول رہا اگر یقین آ جائے نا تمہاری مدد کیسے ہوتی دیکھو مختار ابن ابو عبیدہ سقفی جناب مختار خیر سے رہا ہوئے رہا ہو کے چوہتے امام کے پاس گئے مدینہ جا کر چوہتے امام کو مولا حسین کا پرسا دیا پورے گھرے ہوئے بھر کا پرسا دے کر کربلا آئے اللہ ہم کو بھی کربلا کی زیارت نصیب کربلا مولا آئے کربلا مولا آکے میں مختار نمہ نہیں پڑھ رہا کربلا میں صرف آپ کو بتا رہا کہ جذبہ کیا ہونا چاہیے آکے کربلا میں مولا کو سلام کیا خوب تڑک کے روئے گھریا کیا پورسا دیا اور دیکھے کہا مولا میں خید میں تھا اور آپ صحیح ہو گئے میں نے خط لکھا تھا بھلایا تھا آپ کو لیکن مولا میں کچھ نہیں کر سکا مجبور تھا رو کے خبر حسین پہ ہاتھ رکھا ہاتھ رکھے کہا مولا میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ میں آپ کے خون کا بدلہ دوں گا مختار بالکل اکیلا ہے ایک ایک جملہ غور سے سنو ایک مکمل میسیر یہ آج کی میری آخری مجلس کا اس سال کی مچلی بندر کی کہ یہ جذبہ اگر آج تمہارے پاس آ جائے تو تم یقین کرو تم اپنے دور کے مختار بن جاؤ مچلی بندر میں تمہارے پاس وہ چیزیں آ جائیں کہ تمہارے سامنے سے ہجابات ہٹ جائیں اگر تم کام کرو گے حسین اگار امام کے لئے آج کے دور کی سب سے بڑی ضرور ہے تو کہاں مولا میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ میں آپ کے خون کا بدلہ دوں کوئی ساتھی نہیں ہے ابھی خروج نہیں ہے ابھی کچھ اعلان نہیں کیا بالکل لیکن کربلا مولا سے اور جیل سے اتنی سخت جیل سے چھوٹ کے آیا مختار ایسی جیل کہ انگلیش کا جو وارڈ ہے نا ایس ایسا یہاں تھا مختار اس کو جو ہدکڑی ڈالی تھی تو ہڈیاں گوش سکن اس ہدکڑی میں آگئی تھی پیروں میں بیڑی تھی مختار کے ایسی جیل میں اور وہاں پہ کئی مہنے رہے کر چھوٹا تھا اب آکے حسین سے کیا کہتا کہ مولا میں آپ سے وعدہ کر رہا کہ میں آپ کے خون کا بدلہ لوں گا میں آپ کے مقصد کو دنیا تک پہنچاؤں گا جو ہمارا بھی کام ہے کہ مقصد حسین کو دنیا تک پہنچاؤں اس کے بعد چلا وہاں سے کربلا سے ٹورس کوفہ راستے میں اس زمانے میں اکیلا کوئی چاول نہیں کرتا تھا لوگ ساتھ ساتھ رہتے تھے دشمن بھی ہوتے تھے چہنے والے بھی ہوتے تھے کئی لوگ ساتھ تھے خافلے میں مختار ایک ہی جملہ بول رہا ہے کہ میں بنی امیہ سے بدلہ لوں گا میں خون حسین کا بدلہ لوں گا میں خون حسین کا بدلہ لوں گا یزید واصلہ جہنم ہو چکا ہے میں خون حسین کا بدلہ لوں گا جو دوسرے ساتھ تھے لوگ دشمن ان لوگوں نے کہا کہ مختار تو تو اکیلا ہے تو اکیلا اتنی بڑی حکومت اتنی جابر حکومت سے بدلہ کسے لے گا تو لے کسے سکتا کہا نہیں میں تو لوں گا کہا تو پادل ہو گیا کہ تو ان کو مارے گا اتنی بڑی حکومت تو تو اکیلا ہے کہا کہ نہیں مجھے ان سے بدلہ لینا ہے خون حسین کا مجھے حسین کے پیغام کو پہنچا نہ یہ لوگ سیدھا گئے حجاج بن یوسف کے پاس وہ ظالم بسرے کا گورنر تھا کیسا ظالم تھا حجاج پہنچے پہنچ کے حجاج سے کہا کیا تو حکومت کر رہا کیا تو اہلِ بیت کے چاہنے والوں کو چنچن کے مار رہا مختار تو تیرے خدر کی تیاری کر رہا مختار تو ایسا کھلن کھلن بولتا ہے مجمع میں بولتا ہے کہ میں ایک ایک کا بدلہ لوں گا حجاج حجاج نے کہا اچھا مختار میرے خون کا بدلہ لے گا